بولی وڈ ادکارہ نتاشا اسٹنکووچ اور بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا کے درمیان طلاق کی وجہ سامنے آگئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کھلاڑی ہاردک پانڈیا اور ادکارہ نتاشا اسٹنکووچ کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس سابق جوڑے کے درمیان طلاق کی وجہ نتاشا نہیں بلکہ ہاردک پانڈیا ہے دونوں کے قریبی ذرائع کے مطابق ہاردک پانڈیا غصے والے اور خود پسند انسان ہیں ان کے رویے اور شخصیت نے نتاشا کو بہت پریشان کیا تھا نتاشا نے ہاردک کی خود پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ادھکارہ کامیاب نہ ہو سکیں بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کے بعد نتاشا نے سمجھوتا کرتے ہوئے ہاردک کی شخصیت کے ساتھ رہنے کی کوشش کی لیکن ان کا رشتہ ٹھیک ہونے کے بجائے اختلافات کی نظر ہوتا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق نتاشا نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ وہ اور ہاردک مختلف شخصیت کے مالک ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ گزارہ کرنا بہت مشکل ہے لہٰذا ادھکارہ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ہاردک سے ادھکی کا فیصلہ کیا ذرائع نے مزید کہا کہ نتاشا نے پانڈیا کو بدلنے کی بہت کوشش کی لیکن جب وہ نہیں بدلے تو انہوں نے طلاق کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ نتاشا کے لئے تکلیف دے تھا حیال رہے ہاردک پانڈیا اور سربیان ادھکارہ اور مارڈن نتاشا اسٹنکووچ مائی دوزار بیس میں شادی کے بندن میں بندے تھے تہام روہ سال مائی میں اس وقت ان کی علیتگی کی خبریں گردش کرنے لگی تھیں جب نتاشا نے اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر نام کے ساتھ پانڈیا ہٹا دیا تھا آئی پیل دوزار چوبیس کے میچز میں نتاشا کی ادم شرکت سے بھی دونوں کے درمیان علیتگی کی افواہوں کو تقویت ملی تھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے واپسی کے بعد پانڈیا بھی اپنی اہلیا کے ساتھ نظر نہیں آئے تھے